بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں امران سیریز کا اردو نوول بلیک ہاک جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایمے اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر تین ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے کیا ہوا کیا وہ لوگ اندر موجود ہیں کرنل ڈیویڈ نے جلدی سے کار سے نیچے اترتے ہوئے بے چین سے لہجے میں کہا باس کوٹھی تو خالی ہے لیکن اس کے اندر موجود سامان سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں اس لیے لازمان وہ واپس آئیں گے راستر نے قریب آ کر کہا اوہ پھر نگرانی کراؤ یہاں کی اس بار انہیں بچ کر نہیں جانا چاہیے کرنل ڈیویڈ نے کہا ایسے ہی ہوگا میں ٹرانس میٹر کال کر کے ہیڈ کوارٹر سے آدمی منگوا لیتا ہوں راستر نے کہا اور کرنل ڈیویڈ کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھا اور اس نے ڈیش بورڈ کھول کر اندر موجود ٹرانس میٹر نکال کر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی جبکہ کرنل ڈیویڈ بھی دوبارہ اکبی سیٹ پر بیٹھ گیا ہیلو ہیلو راستر کالنگ آور راستر نے فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے بار بار کال کرنا شروع کر دیا ییس باس جیکب بول رہا ہوں آور چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی جیکب تم اپنے ساتھ چار مسلح افراد لے کر گرینڈ کالونی پہنچ جاؤ یہاں کوٹی نمبر 28 کی نگرانی کرنی ہے کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ یہاں رہ رہی ہے اس وقت وہ لوگ موجود نہیں ہیں لیکن بہرحال انہوں نے یہی واپس آنا ہے ٹرپل ایکس سیٹلائٹ ریز ساتھ لے آنا تاکہ دور سے ان کی واضح طور پر نگرانی ہو سکے آور راستر نے کہا ییس سر آور دوسری طرف سے کہا گیا جلدی پہنچو چیف باس اور میں یہاں موجود ہیں ہم تمہاری ڈیوٹی لگا کر جائیں گے آور راستر نے کہا ییس باس ہم ابھی پہنچ رہے ہیں آور دوسری طرف سے کہا گیا تو راستر نے آور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا یہ معلوم کرو کہ یہ کوٹھی انہیں کس نے دی ہے کرنل ڈیوٹ نے کہا ییس باس انہیں کور کر لیں پھر اس کا پتہ بھی چلا لیں گے راستر نے جواب دیا تم اس دوران اس کوٹھی کی تلاشی تو لے سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص چیز ہاتھ لگ جائے کرنل ڈیوٹ نے کہا میں نے چیکنگ کر لی ہے باس ایسی کوئی چیز موجود نہیں راستر نے جواب دیا اور کرنل ڈیوٹ نے ہونٹ بھیچ لیے اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ امران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف فوری طور پر کوئی نہ کوئی کاروائی کر گزرے لیکن ان کی وہاں عدم موجودگی کی وجہ سے وہ اس وقت بے بس ہو کر رہ گیا تھا کرنل کارٹر ائر فورس آپریشنل سپارٹس میں بنے ہوئے اپنے خصوصی آفیس میں موجود تھا یہ آفیس پہلے ائر فورس کے کمانڈر کا تھا لیکن اب اسے کرنل کارٹر نے اپنے آفیس کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ آپریشنل سپارٹ کو ائر فورس کے تمام لوگوں سے خالی کرا لیا گیا تھا اور اب یہاں کرنل کارٹر کے چند ساتھیوں اور فوج کے کمانڈو دستے کا ہولڈ تھا یہ دستہ بھی کرنل کارٹر کے تحت ہی کام کرتا تھا کرنل کارٹر لمبے قد اور قدر بھاری جسم کا تھا اس کے سر بالوں سے قطعی بے نیاز تھا اس کی آنکھوں میں سانپ کے آنکھوں کی طرح تیز چمک تھی اس کی آنکھوں پر چکور فریم کی ایک اینک موجود تھی بظاہر دیکھنے میں وہ کوئی سیاست دان نظر آ رہا تھا اس وقت اس کے چہرے پر قدر الجھن کے تاثرات نمائیا تھے صدر صاحب کو مجھے براہ راست فون کرنے کی کیا ضرورت تھی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کرنل کارٹر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے لارڈ ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی بلیک ہاک بول رہا ہوں لارڈ صاحب سے بات کراؤ کرنل کارٹر نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا یے سر ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو چند لمحوں بعد لارڈ بوف مین کی بھاری اور مخصوص آواز سنائی دی بلیک ہاک بول رہا ہوں سر کرنل ڈیویڈ نے قدر مودبانہ لہجے میں کہا یس کیا بات ہے کیوں کال کی ہے لارڈ بوف مین نے قدر پریشان لہجے میں کہا ابھی مجھے صدر صاحب کی براہ راست کال آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں ہوشیار رہوں اور اگر کوئی پیش رفت ہو تو انہیں براہ راست آگاہ کرتا رہوں کرنل کارٹر نے کہا تو پھر اس میں الجن کی کیا بات ہے لارڈ بوف مین نے جواب دیتے ہوئے کہا جناب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ صدر صاحب کو براہ راست مجھے کال کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ آپ سے بھی تو رپورٹ لے سکتے تھے کرنل کارٹر نے کہا تمہیں یہاں کی پوزیشن معلوم نہیں کارٹر صدر صاحب اسرائیل کے ایسے معاملات میں بے حد دلچسپی لیتے ہیں اور خاص طور پر پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے معاملے میں تو وہ بے حد ٹچی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان لوگوں کا خاتمہ ہو جائے تمہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح جیوز چینل کے ناقابل تسخیر ہیڈکوارٹر کو تباہ کر دیا ہے اور اتنا بڑا اقدام کر گزرنے کے باوجود ان کے بارے میں ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ ہیں کہاں اس لیے صدر صاحب کی بیچینی فطری ہے لارڈ بوف مین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یس سر ٹھیک ہے اب مجھے اتمنان ہو گیا ہے لیکن آپ نے بتایا تھا کہ انہیں ٹریس کرنے کی ڈیوٹی جی پی فائیو کس پرد ہے وہ کیا کر رہی ہے اب تک ان کا سراغ لگا لیا جانا چاہیے آخر یہ جن بھوت تو نہیں کہ غائب ہو جاتے ہیں کرنل کاٹر نے کہا جو کام جی پی فائیو کا ہے اس کی ذمہ داری ان کی ہے تم اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دو کسی بھی لمحے یہ لوگ یہاں احملہ کر سکتے ہیں لارڈ بوف مین نے قدر غسیلے لہجے میں کہا یہاں کی تو آپ فکر مت کریں یہاں تو ان کی موت منتظر ہے کرنل کاٹر نے انتہائی پوریقین لہجے میں کہا جب تک میرا ٹکراؤ ان سے نہیں ہوا تھا میرا بھی یہی خیال تھا لیکن جب سے انہوں نے کلیسر کو ہلاک کیا ہے اور جیوش ٹینل کا ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے تب سے میرے خیالات بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور اب میری بھی وہی حالت ہے جو صدر صاحب کی ہے لارڈ بوف مین نے کہا آپ قطن بے فکر رہیں میں نے یہاں ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ وہ یہاں آنے کے بعد کسی صورت بھی بچ کر واپس نہیں جا سکتے کرنل کاٹر نے کہا بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ کسی انکوائری اور چیکنگ کے چکر میں مت پڑنا جو آدمی مشکوک لگے اسے پہلے گولی سے اڑا دینا پھر بعد میں چیکنگ ہوتی رہے گی اگر ان لوگوں کی وجہ سے سو پچاس بے گناہ مارے بھی جائیں کر نہیں جانا چاہیے لارڈ بوف مین نے کہا ایسا ہی ہوگا بوس کنل کاٹر نے جواب دیا اس کے جواب دینے کا انداز اب ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے وہ اب لارڈ بوف مین کو فون کر کے پچھتا رہا ہو کیونکہ لارڈ بوف مین ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے وہ نادان بچہ ہو لیکن وہ مجبور تھا اور لارڈ کو کوئی سخت جواب نہیں دے سکتا تھا اس لیے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا حالانکہ اگر لارڈ بوف مین کی جگہ کسی اور نے ایسی بات کی ہوتی تو وہ اب تک اسے ایک نہیں دس گولیاں مار چکا ہوتا کیونکہ اس کی فطرت ہی ایسی تھی وہ اپنے بارے میں کوئی توہین آمیز بات سننے کا روادار ہی نہ تھا تم نے ائر ڈیفنس کا بندوبست بھی کر لیا ہے یا نہیں اچانک لارڈ بوف مین نے کہا تو کرنل کاٹر بے اختیار چونک پڑا ائر ڈیفنس کیا مطلب باس کرنل کاٹر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس والے کسی ہیلیکوپٹر پر وہاں پہنچ گئے تو پھر لارڈ بوف مین نے کہا لیکن وہ ہیلیکوپٹر کہاں سے حاصل کریں گے باس کرنل کاٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا نانسنس وہ کسی بھی ملٹری ائرپورٹ سے ہیلیکوپٹر اڑا سکتے ہیں وہ ایسے کاموں میں بے حد تیز ہیں تمہیں ہر طرف کا خیال رکھنا چاہیے لارڈ بوف مین نے تیز لہجے میں کہا یس سر میں سمجھ گیا میں ابھی چیک پوسٹ والوں کو احکامات دے دیتا ہوں کہ جو ہیلیکوپٹر بھی رینج میں آئے اسے وہ فضاء میں ہی میزائل فائر کر کے اڑا دیں لیکن اس کے لیے آپ کو تمام ملٹری اور سیول ائرپورٹس کو ہدایات دینی ہوں گی تاکہ وہ ادھر کا رخی نہ کر سکیں کرنل کارٹر نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی یہ احکامات دے دیتا ہوں لارڈ بوف مین نے کہا یس سر کرنل کارٹر نے کہا اور پھر دوسری طرف سے رسیور رکھے جانے کی آواز سن کر اس نے بھی رسیور رکھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹر کام کا رسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے تین بٹن پریس کر دیے ائر چیکنگ پوسٹ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی بلیک ہاک بول رہا ہوں سارکر کرنل کارٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا یس بوس دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں جواب دیا گیا سارکر ہماری رینج میں جو بھی ہیلیکوپٹر آئے اسے بغیر کسی وارننگ کے فضاء میں ہی میزائل سے اڑا دینا کرنل کارٹر نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا جو بھی سے کیا مطلب ہے بوس سارکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مطلب ہے سیول ہیلیکوپٹر ہو یا فوجی کسی کو بچ کر نہیں جانا چاہیے کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس والے ہیلیکوپٹر کے ذریعے بھی یہاں واردات کر سکتے ہیں کرنل کارٹر نے تیز لہجے میں کہا لیکن بوس یہاں سے تو فوجی ہیلیکوپٹر گزرتے رہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے سارکر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا میں نے چیف بوس لارڈ کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس کا بندوبست کر دیں تاکہ کوئی سیول یا فوجی ہیلیکوپٹر یہاں سے نہ گزرے کرنل کارٹر نے کہا ٹھیک ہے بوس اب ایسا ہی ہوگا سارکر نے کہا ہر لحاظ سے چکنہ رہنے کی ضرورت ہے معمولی سی کوتاہی بھی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے کرنل کارٹر نے کہا ہم ہر لحاظ سے چکنہ اور محتاط ہیں بوس سارکر نے کہا اور کرنل کارٹر نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا نہ جانے کب یہ لوگ یہاں آئیں کرنل کارٹر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ سامنے رکھی ہوئی فائل کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ انٹرکوم کی گھنٹی بجھٹھی کرنل کارٹر نے چونک کر انٹرکوم کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس کرنل کارٹر نے تیز لہجے میں کہا ساؤتھ ونگ سے ریچرڈ بول رہا ہوں بوس دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اور کرنل کارٹر بے اختیار چونک پڑا ییس کیا بات ہے کیوں کال کی ہے کرنل کارٹر نے انتہائی پور جوش لہجے میں کہا بوس ساؤتھ ونگ سے تقریبا دو کلومیٹر کے فاصلے پر دو کاریں آ کر رکی ہیں ان میں سے عورتیں اور مرد نکل کر وہاں اس انداز میں کام کر رہے ہیں جیسے وہ یہاں پکنک منانے آئے ہوں میں انہیں مسلسل واج کر رہا ہوں میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں دوسری طرف سے کہا گیا کیا وہاں پکنک منانے کا کوئی سپارٹ ہے کرنل کارٹر نے چونک کر کہا درختوں کا ایک جھنڈ تو ہے بوس اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے پوری طرح محتاط رہنا اگر یہ لوگ آگے بڑھیں یا کوئی مشکوک حرکت کریں تو بے شک فائر کھول دینا میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا کرنل کارٹر نے کہا یس بوس ویسے آپ اگر اجازت دیں تو میں چیکنگ پارٹی وہاں بھیجوا دوں ریچرڈ نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے دو کلومیٹر دور سے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہاں اگر قریب آئیں تو پھر دوسری بات ہے کرنل کارٹر نے کہا یس بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل کارٹر نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا پھر اسے رسیور رکھے دس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک بار پھر انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس کرنل کارٹر نے تیز لہجے میں کہا ریچرڈ بول رہا ہوں بوس ان لوگوں کی حرکتیں مشکوک سی ہیں بوس وہ اس انداز میں فوٹوگرافی کر رہے ہیں جیسے وہ یہاں کی تنصیبات چیک کر رہے ہوں ریچرڈ نے کہا ان کے پاس اسلا بھی ہے یا نہیں کرنل کارٹر نے تیز لہجے میں پوچھا اسلا تو ابھی تک سامنے نہیں آیا بوس لیکن مجھے یہ لوگ بہرحال مشکوک لگ رہے ہیں میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ ہی ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں ریچرڈ نے جواب دیا لیکن دو کلومیٹر دور رہ کر وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں بعض اوقات زیادہ احتیاط بھی انسان کو پریشان کر دیتی ہے بہرحال تم ان کی طرف سے محتاط رہو کرنل کارٹر نے کہا اگر آپ خود آ کر چیک کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا ریچرڈ نے کہا مجھے تمہاری صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے ریچرڈ تم میری ٹیم کے سب سے تجربے کارساتھی ہو اس لیے مجھے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم خود ہی محتاط رہو کرنل کارٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں پر بے حد اعتماد کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے خود وہاں جا کر چیکنگ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا اسے معلوم تھا کہ ریچرڈ بروقت اور مناسب کاروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے وہ اس کی طرف سے پوری طرح مطمئن تھا عمران اور اس کے ساتھی دو کاروں میں سوار اپنی رہائش گاہ سے نکلے اور پھر وہ گوام پہاڑی کے اس راستے پر جانے کے بجائے جس کے ذریعے تنویر اور خاور گئے تھے ایک طویل چکر کاٹ کر اس پہاڑی کی جنوبی طرف پہنچ گئے لیکن وہ پہاڑی سے تقریباً دو کلومیٹر دور ہی رک گئے پہلی کار میں عمران ڈرائیونگ سیٹ پر تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور اکبی سیٹ پر نومانی چوہان اور صفتر موجود تھے جبکہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ کیپٹن شکیل کے پاس تھی سائیڈ سیٹ پر سالحہ اور اکبی سیٹ پر صدیقی تنویر اور خاور موجود تھے عمران کی کار رکتے ہی کپٹن شکیل نے بھی کار روک دی تھی یہاں یہ کیوں رک گیا ہے تنویر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا معلوم نہیں کپٹن شکیل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا کیونکہ عمران اور اس کے ساتھ ہی بھی کار سے نیچے اتر رہے تھے اکبی سیٹ پر موجود صدیقی اور خاور بھی نیچے اتر آئے جبکہ تنویر جو زخمی تھا کار کے اندر ہی بیٹھا رہا تھا کیا ہوا عمران صاحب آپ یہاں کیوں رک گئے ہیں خاور نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کاریں دوڑاتے سیدھے لیبارٹری میں داخل ہو جاتے ہم نے پہلے سروے کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ اتنے فاصلے سے بھی ہمیں باقاعدہ چیک کیا جائے گا عمران نے کہا لیکن اگر وہ چیکنگ کر رہے ہیں تو ہمارے اس طرح رکنے پر وہ مشکوک بھی ہو سکتے ہیں سفتر نے کہا ہمیں یہاں اس انداز میں کاروائی کرنی چاہیے جیسے ہم یہاں پکنک منانے آئے ہیں سالحہ نے کہا ہاں سالحہ کا آئیڈیا درست ہے کاروں میں سے گدے نکال کر گھاس پر بچھا دو اور اس طرح ظاہر کرو جیسے ہم واقعی پکنک منا رہے ہیں اور کیپٹن شکیل تم سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہاری فوٹوگرافی کی آرڈ میں چیک کروں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گلے میں موجود مخصوص انداز کے کیمرے کو اٹھا کر آنکھوں سے لگا لیا یہ ایک خصوصی ساخت کی دور بین تھی کیپٹن شکیل اس انداز میں سامنے کھڑا ہو گیا جیسے اس کی تصویر بنائی جا رہی ہو جبکہ باقی ساتھی کار سے گدے وغیرہ نکال کر ادھر ادھر اس انداز میں رکھنے لگے جیسے وہ واقعی پکنک منانے آئے ہوں باقاعدہ چیک پوسٹس بنی ہوئی ہیں اور چیک پوسٹوں پر میزائل گننے اور بھاری مشین گننے نصب ہیں اور ہمیں بھی دور بین سے باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے امران نے اس انداز میں کہا جیسے کسی کرکٹ میچ پر روان تبصرہ کر رہا ہو امران صاحب یہاں تو چھپ کر آگے بڑھنے کی کوئی سکوپ ہی نہیں ہے دور دور تک کھلا میدان ہے اور جس انداز میں چیکنگ کی جا رہی ہے اس طرح تو ہم آگے نہ بڑھ سکیں گے امران کے پاس کھڑے سفدر نے کہا ہاں بظاہر تو یہی حالات نظر آ رہی ہیں بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے امران نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں رات کو کاروائی کرنی چاہیے کیپٹن شکیل نے کہا رات کو یہاں سرچ لائٹس روشن ہوں گی کیونکہ ہر طرف نصب شدہ لائٹس نظر آ رہی ہیں امران نے کہا سرچ لائٹس کو گولیوں سے اڑایا بھی تو جا سکتا ہے سفدر نے کہا نہیں اس طرح تو کھلے مقابلے کا منظر بن جائے گا ہمیں اس انداز میں کاروائی کرنا ہے کہ جب تک ہم ان کے سروں پر نہ پہنچ جائیں انہیں اس کا احساس تک نہ ہو امران نے کہا خاردار تاروں کا کیا ہوگا ان پر بقائدہ بلب روشن ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان میں نا صرف بجلی کی طاقتور رو گزر رہی ہے بلکہ اس کا بقائدہ سرکٹ بھی بنایا گیا ہے تاکہ جیسے ہی کوئی تار کٹے یا کٹی جائے تو انہیں فوراں اطلاع ہو جائے سفدر نے کہا میرا خیال ہے کہ ہماری چیکنگ کے لیے کوئی پارٹی بھیجی جا رہی ہے اچانک امران نے کہا تو سب چونک پڑے پارٹی کیا مطلب کیا وہ خاردار تاروں سے گزر کر یہاں آئیں گے سب نے چونک کر کہا دو جیپوں میں مسلح آدمی سوار ہو رہے ہیں دیکھو کیا کرتے ہیں امران نے کہا اور پھر اس نے دور بین آنکھوں سے ہٹا کر اسے تسموں کی مدد سے گلے میں لٹکا لیا یہ لوگ ہماری طرف سے مشکوک ہو گئے ہیں اور چیکنگ پارٹی بھیج رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چیک پوز سے چیکنگ بھی جاری رہے گی امران نے کہا تو پھر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا سفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا پہلے یہ دیکھنا ہے کہ چیکنگ پارٹی کس انداز میں ہمارے پاس پہنچتی ہے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا امران نے کہا اور پھر ایک بار اس نے دور بین آنکھوں سے لگا لی اوہ دونوں جیپیں خاردار تاروں کی طرف ہی آ رہی ہیں امران نے کہا اور ایک بار پھر اس نے دور بین گلے میں لٹکا لی اور اس انداز میں مڑ گیا جیسے اس نے اپنی فوٹوگرافی مکمل کر لی ہو سنو اسلا وغیرہ نکال لو اگر ممکن ہو سکا تو اس پارٹی کا خاتمہ کر کے ہم یہ جیپیں حاصل کر لیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے امران نے کہا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لوگ خاردار تاروں کی دوسری طرف رکھ کر ہمیں چیک کریں گے اس لیے ان پر قبضہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیک پوست سے بھی ہمیں چیک کیا جا رہا ہے سفدر نے کہا دیکھو کیا ہوتا ہے آو فی الحال ہم نے واقعی پکنک ہی منانی ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرف کو آئے جہاں دوسرے ساتھی گدوں اور گھاس پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے تم کون لوگ ہو اچانک لاؤڈ سپیکر پر تیز اور گونجتی آواز سنائی دی اور امران اور اس کے ساتھی اس انداز میں مڑے جیسے انہیں پہلی بار احساس ہوا ہو کہ کوئی ان کے قریب موجود ہے حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں جیپیں خاردار تاروں سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئیں تھی اور ایک آدمی ہاتھ میں مائک اٹھائے باہر کھڑا انہیں پکار رہا تھا ہم یہاں پکنک منانے آئے ہیں تم کون ہو امران نے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا یہ انتہائی حساس علاقہ ہے پر فائر کھولا جا سکتا ہے مائک پر بولنے والے نے تیز لہجے میں کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے ہم جا رہی ہیں امران نے کہا اس کے ساتھی اس نے اپنے ساتھیوں کو سامان پیک کرنے اور واپس چلنے کا کہہ دیا اور پھر وہ سب تیزی سے سامان سمیٹنے لگے اور چند لمحوں بعد دونوں کاریں تیزی سے چیک پوسٹ سے دور واپس چلی گئیں آگے والی کار کی ڈرائیونگ سیکھ پر امران تھا کافی فاصلے پر پہنچ جانے کے بعد جب وہ مین روڈ پر پہنچ گئے تو امران نے کار ایک سائٹ پر کر کے روک دی پیچھے آنے والی کار بھی روک گئی اور سوائے تنویر کے باقی سب کاروں سے باہر آ گئے روک کیوں گئے کیا کوئی منصوبہ ذہن میں آ گیا ہے جولیا نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا اب ہم لوگ چیکنگ رینج سے باہر ہیں اس لیے ہم آئندہ کا لائع عمل تیار کر سکتے ہیں امران نے کہا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لائع عمل ہونا چاہیے لیبارٹری کے گرد تو دور دور تک کھلا میدان ہے اور پھر پہاڑی پر تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر چاروں طرف خاردار تارے ہیں پہاڑوں پر چیکنگ سپارٹ بھی بنے ہوئے ہیں اور ان پر خوفناک اور دور رینج کا اصلہ بھی موجود ہے رات کو یہاں پر ہر طرف سرچ لائٹس دوڑے ہی ہوں گی ایسی صورت میں کیا منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے سفتر نے کہا دراصل ہم ایک گروپ کی صورت میں یہاں آئے ہیں اس لیے ہمیں فوراں مارک کر لیا گیا ہے ابھی تو انہیں ہم پر شک نہیں پڑا ورنہ لا محالہ وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتے اور پھر ہم پر فائر کھول دیا جاتا میرا خیال ہے کہ اب انہیں باقاعدہ ڈوج دینا چاہیے صدیقی نے کہا ڈوج وہ کیسے؟ نومانی نے پوچھا بڑا آسان سا ڈوج تو یہ ہے کہ ہم میں سے چند ایک سائیڈ سے کھلے آم آگے بڑھیں اور خاردار تاروں کو بموں سے اڑا کر پہاڑی کی طرف بڑھتے چلے جائیں اس طرح ان کی پوری توجہ اس طرف مبزول ہو جائے گی اور دوسری پارٹی دوسری طرف سے آگے بڑھ کر اپنی کاروائی مکمل کرے جب وہ پارٹی فائر کھولے گی تو لازمان یہ اس طرف متوجہ ہوں گے اور پہلی پارٹی کو آگے بڑھنے کا موقع مل جائے گا اس طرح ہم اس آپریشنل سپارٹ کو ختم کر کے پہاڑی پر قبضہ کر سکتے ہیں صدیقی نے بقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہا لیکن اس طرح دونوں پارٹیاں ماری بھی تو جا سکتی ہیں سالحہ نے کہا تو پھر تین پارٹیاں بنا لیتے ہیں اور تین اطراف سے حملہ کر دیتے ہیں صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا تو خیال ہے کہ اس طرح ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے ہمیں کوئی ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ کرنل کارٹر خود ہی باہر آ جائے اور پھر ہم میں سے جس کا قد و کامت کرنل کارٹر سے ملتا ہو کرنل کارٹر کا روح دھار لے جھولیا نے کہا میری بات سنو اچانک تنویر نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے زیادہ سوچ بچار کا کوئی فائدہ نہیں ہے اصلہ ہمارے پاس موجود ہے پہلے اس ائر سپارٹ کا خاتمہ کرو اور پھر آگے بڑھتے جاؤ تنویر نے کہا نہیں تنویر یہ سریحا خودکشی ہوگی ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا ورنہ ہم سب مارے جائیں گے سفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تم کوئی بات نہیں کر رہے کیوں جولیا نے عمران سے مقاتب ہو کر کہا جو اب تک خاموش کھڑا تھا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کا اس سارے سلسلے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ وہی پاکیشیا سیکرٹ سرویس ہے جس کی شہرت کے ڈنکے چاروں عالم میں پوری قوت سے بج رہے ہیں ایک معمولی سے اس پارٹ پر قبضہ ہی ان کے لئے پہاڑ بنا ہوا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا لیڈر تم ہو اور تم ہی ہمیں سب سے پہلے یہاں لائے ہو اور پھر ان کے کہنے پر تم نے ہی واپسی کا بغل بجا دیا اب باتیں بھی تم ہی کر رہے ہو جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا میں تو پکنک منانے آیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ حساس علاقہ ہے اس لئے میں نے سوچا کہ زیادہ حساسیت نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہے اس لئے واپس چل پڑا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب لگتا ہے کہ آپ کے ذہن کی بیٹری فیل ہو گئی ہے اسے دوبارہ چارج کرانا پڑے گا صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا کیا کروں چارجر کام ہی نہیں کر رہا عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو کراؤ اسے چارج تمہیں کس نے منع کیا ہے جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا صرف تم مسکرا کر بات کر دو تو بیٹری فل چارج کیا ڈبل چارج ہو جائے گی لیکن تمہاری ناک پر تو ہر وقت غصہ دھرا رہتا ہے اب صالحہ کو دیکھو کس طرح مسکرا مسکرا کر بات کر رہی ہے اور سفدر کے ذہن کی بیٹری پھٹنے کے قریب ہو چکی ہے عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہس پڑے اور نا جانے کیا بات تھی کہ اس بار جولیا بھی بے اختیار ہس پڑی تھی لیجیے عمران صاحب اب تو جولیا مسکرانے کے بجائے ہس رہی ہے صالحہ نے ہستے ہوئے کہا اچھا تو پھر مسئلہ حل ہوا آو بیٹھو کاروں میں عمران نے کہا لیکن ہمیں تو بتاؤ کہ کس طرح مسئلہ حل ہوگا جولیا نے کہا ہر مسئلے کا ایک آسان حل بھی ہوتا ہے لیکن تنویر جیسے اکل مندوں کا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آسان حل کے بجائے مشکل حل سوچتے رہ جاتے ہیں اور آسان حل کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم بتاؤ تو صحیح وہ آسان حل آخر ہے کیا تنویر نے غسیلے لہجے میں کہا چیک پوسٹ پر فوجی کمانڈوز موجود ہیں لازمان وہاں فوجی جیپیں بھی ہوں گی ہم اگر چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیں اور ان کمانڈوز کے انچارج کو زندہ رکھ کر اس سے معلومات حاصل کر لیں اور پھر ان کی یونی فارمز میں ہم آسانی سے پہاڑی پر پہنچ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے مثلا یہ کہ پاک ایشیا سیکرٹ سرویس کے ایجنٹوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا اور کمانڈوز نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے اور اب ان کی لاشیں بلیک ہاک کے معاینے کے لیے لائی جا رہی ہیں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا او واقعی یہ اچھا اور قابل عمل پلان ہے گوڈ شو عمران کی بات ختم ہوتے ہی تنویر نے بے ساختہ تحسین آمیز لہجے میں کہا اور سب اس کی بات سن کر مسکرا دئے شکریہ اکل مندوں اور دانشوروں کی یہ خصوصیت ہے کہ زبان کے ناسہی دل کے بہرحال اچھے ہوتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سب بے اختیار ہس پڑے اوکے پھر آؤ چلیں اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جولیا نے کہا اور وہ سب تیزی سے مڑ کر کاروں کی طرف بڑھ گئے کرنل پائک اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر الجھن کے ہلکے سے تاثرات نمائیا تھے کہ آفس کا دروازہ کھلا اور اس کا نائب آرثر اندر داخل ہوا کرنل پائک آرثر کے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا آؤ بیٹھو آرثر کرنل پائک نے اپنے مخصوص تھنڈے لہجے میں کہا بوس ہمیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر ایک طرف پھینک دیا گیا ہے آرثر نے انتہائی پور جوش لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا کیا ہوا ہے کیوں اس قدر غصے میں ہو ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور بس کرنل پائک نے مسکراتے ہوئے کہا بوس پاکیشیا سیکرٹ سرویس نے لازمان اس پہاڑی پر حملہ کرنا ہے اس لیے جیوش چینل کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوگا جی پی فائب کو انہیں ٹریس کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے وہ بھی ان کے خلاف کام کر رہی ہوگی لیکن ہم کیا کر رہے ہیں چند کارخانوں کی حفاظت اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس ان کارخانوں کے خلاف کام کرے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں بیکار سمجھ کر ایک طرف پھینک دیا گیا ہے آرثر نے اسی طرح پور جوش لہجے میں کہا تو تم کیا چاہتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کرنل پائک نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خاتمے کا کریڈٹ ہر صورت میں ریڈ آثورٹی کو ملے آرثر نے جواب دیا تو تمہیں کسی نے منع تو نہیں کیا کہ تم ان کے خلاف کام نہ کرو یہ ٹھیک ہے کہ سرکاری طور پر ہمیں الہدہ ٹاسک دیا گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر ہم پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو ٹریس کر لیں تو اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں کرنل پائک نے کہا تو آرثر بے اختیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابرائے باس آپ نے خود ہی تو منع کیا تھا اب آپ یہ بات کر رہے ہیں آرثر نے کہا وہ سرکاری بات تھی اب غیر سرکاری بات ہو رہی ہے کرنل پائک نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا اوہ میں سمجھ گیا اب میں آپ کی بات سمجھ گیا اب یہ لوگ بچ کر نہ جا سکیں گے آرثر نے انتہائی جوشیل لہجے میں کہا سنو آرثر پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے ہم ٹکرا چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ عام انداز میں کام نہیں کرتے اب تم خود دیکھو انہوں نے کس طرح جیوز چینل کے بظاہر ناکابل تسخیر ہیڈکوارٹر کو تباہ کر دیا ہے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر ہوا ہے اب لارڈ بوف مین نے کرنل کارٹر اور اس کے گروپ کو یورپ سے منگوایا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ کرنل کارٹر اور اس کا گروپ بھی پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا مقابلہ نہ کر سکے گا جی پی فائب کا کرنل ڈیویڈ انتہائی جذباتی آدمی ہے اس لیے وہ ان لوگوں کا بھرپور انداز میں مقابلہ کرنے سے قاسر ہے البتہ اس کا نائب راستر ذہین آدمی ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ کرنل ڈیویڈ کی جذباتیت اسے کام نہیں کرنے دے گی اس لیے پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے اگر کسی کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو وہ ریڈ آتھارٹی ہے کرنل پائک نے کہا لیکن باس کیا یہ بات صدر اور وزیراعظم صاحب کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے جی پی فائب کو ہم پر ترجیح دے دی ہے آرثر نے کہا تو کرنل پائک بے اختیار مسکرا دیا مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ تمہیں یا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اور میرے علاوہ صرف صدر اور پرائم منسٹر کو اس کا علم ہے کرنل پائک نے کہا تو آرثر بے اختیار چونک پڑا کون سی بات باس آرثر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اگر تم وعدہ کرو کہ یہ بات لیک آؤٹ نہیں کروگے تو تمہیں بتائی جا سکتی ہے کرنل پائک نے کہا آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں باس پھر بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر بات لیک آؤٹ نہیں کروں گا آرثر نے کہا تو پھر سنو ایرو میزائل لیبارٹری وہاں ہے ہی نہیں جہاں بتائی جا رہی ہے ایسا خاص طور پر کیا گیا ہے تاکہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو ڈوج دیا جا سکے کرنل پائک نے کہا لیکن باس عام طور پر تو یہی بتایا گیا ہے کہ لیبارٹری گوام پہاڑی کے نیچے ہے اور اس پر ائر فورس آپریشنل سپارٹ بنایا گیا ہے اور جیوش چینل کو اس کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہے اور اس وقت میری معلومات کے مطابق اس پارٹ سے ائر فورس کے تمام آدمیوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب وہاں کرنل کارٹر اور اس کا گروپ اور فوجی کمانڈوز تائینات ہیں آرثر نے کہا ہاں ظاہر یہی کیا گیا ہے اور اسے اس قدر خفیہ رکھا گیا ہے کہ لارڈ بوف مین کو جو قومی سلامتی امور کا چیرمین ہے اسے بھی اصل بات کا علم نہیں ہے کرنل پائک نے مسکراتے ہوئے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیبارٹری کہاں ہے آرثر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا